موسیقی 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 آتے ہیں جنہیں نیائے نہیں مل پاتا بینا کسی سماس سیوک یا سہنستھاؤں کی مدد سے پیڑیتاؤں کو پولیس پرساسن بھی نیائے نہیں دیتی اگر دیتی بھی ہے تو صرف آسواسن ایسا ہی ایک ماملہ سامنے آیا بھاجپا محلہ پداد ہکاری وہ سماس سیوکہ فرزانہ خان کے پاس جس نے تین مہینہ پہلے والیو پولیس ٹیشن میں سلیم خان نامک سکس پر ماملہ درج کروایا تھا پرنتو والیو پولیس اب تک کچھ نہیں کر پائی آئیے اب ہم آپ کو پوری گھٹنا کی جانکاری دیتے ہیں یہ ہے ریکہ ریکہ راجستان کی رہنے والی ہے جس نے سن 2016 میں سلیم خان سے نکاح کیا تھا سادی کے کچھ سالوں تک دونوں کی جندگی اچھے سے چل رہی تھی وہیں کورونا کال کے بعد ریکہ گرب وطی ہوئی جس کے چلتے وہ اپنے گاہ وراجستان چلی گئی جس کے بعد دھیرے دھیرے سلیم ریکہ سے کنی کاٹنے لگا اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا اسے دھمکی دینے لگا جس کے چلتے ریکہ سلیم کا پتہ لگاتے ہوئے نالہ سوپارہ پہنچ گئی وہاں اسے پتہ چلا کہ سلیم کی پہلے سے ہی چار پتنیاں ہیں اور وہ پانچویں ہے آپ ہی سنیے ریکہ کی درد بھری داستان اسی کی جبانی میڈم کیا نام ہے آپ کا؟ ریکہ ریکہ کیا وہ آپ کے ساتھ؟ میں ایسا 2016 شاہدی ہوئی تھی میری کس کے ساتھ؟ سلیم کان کے ساتھ پھر کیا اچھے سے دو تین سال اچھے رہے ہیں پھر لوگ ڈونگ لگنے کے بعد گئی تھی میرا گاؤں گئی تھی دلوری کے لیے دوسرا پہ بچہ پیٹوائے تھا میں کو معلوم ہی نہیں تھا کچھ تو میں گئی تو تو پیسے اسے مانگی میں کھرچے پانی کو کچھ بھی نہیں بھیجے میں رکھو پھر دلوری ہونے کے بعد میں بلائی ان کو کی لینے آؤ کر کے تو لینے نہیں آئے میں رکھو میں رکھو پھر وہاں سے فون میں دمکی دین لگے تو رکھو چھوڑ دیا تو رکھ رانے ابھی ابھی میں کوئی مطلب نہیں ہے تمہارے سے ایسے سی بات کرنے لگے تو میرے کو دھک دم سے دھکا لگا دل میں بہت جور سے دھکا لگا میرے کو کہ ایسا کیسا آدمی ہے میرا ایسا کیسا میں اسے ساتھ کر سکتا ہے پھر میں آتا دلوری کے پاد آئی میں میں پتہ اٹھانے کے لئے آدم میں پھر کیسے کر کے چار دن پانی میں گھومی چار پانچ دن میں پانی میں برسان میں بچے لے کے گھومی پھر ادھر در سے رکھو حالے سے اس سے پتہ کر کر کے یہ جگہ کا نام پتہ کیا کیا نام اس کا پلار پلار میں پتہ لگا میرے کو پلار میں رہ رائے کر کے ایسا پتہ لگا میرے کو پلار ناکے میں رہتا ہے کر کے پھر آئی میں یہاں یہاں دیکھتی روم سے میں پوری کتنا دور ہے روڑ سے بہت جارہ دور ہے گلی گلی دونٹے لونٹے آئی پھر روم تک پہنچی روم کول کے ریکری تو چار پانچ لڑکی کے ساتھ تھا میرے آئی بہترین لڑکی ہیں بولتی ہیں ان کی بول رہا ہے ان کی آورت ہے کر کے سب ہی تو اس نے شادی کر رہے ہیں سب ہی سے کیا وہ تو پتہ نہیں پہلے تو تین آورت دوسری ہے میں ایک ہوں اور دو تین پانچ لڑکی وہ تو پھلی پانچ چھاڑی کر چکا ہے اور ان کے پاس دو تین بچے بھی تو پہلے سے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ان مہلا ہوں نے کہ ہماری سادھی ہوئی ہے ان سے ہاں بتایا میرے کو دو مہلا نے اس میں سے دو مہلا نے بتایا ایک پیگنٹ ہے اور ایک کے پاس بچہ ہے کیا یہ سب آپ کو پہلے پتا تھا پہلا نہیں پتا تھا میرے کوٹل میں آپ کو سمیت کسی سادھی ہو گئی سمیت پانچ شادی ہو گئی اس کی آپ کو آپ کو لے کر کے پانچ شادی ہو گئی ہاں پانچ شادی ہو گئی یہ ساری باتیں اس نے آپ کو نہیں بتائی تھی نہیں بتائی تھی پھر کیا ہوا پتہ کیا پھر یہاں سے میں آئی پکڑی ان کو تو وہی میرے پیٹ میں لات مارنا چالوں کیا میرے بال کیچکے لڑکی لوگ ماراری پکڑ کے بلڈی سب نے مارا چا جھو کیا بڈی مرہا چاہتے ہیں میرے کو کھنکے آسور ہوئی میں وہاں پیٹ کے سب نے پکڑ کے میرے پیٹ میں لاتوں بھیں ماری سب کیا ہے اتنا دھکا لگا میرے کو پھر میں وہ پیر میں بولی چلو پولیچ کی جاتے کر کے پھر میڈم کا نام معلوم پڑا پھر میں میڈم کو لے کیوں مرم رسول مرم بریوں کر کے مالوانی میں آپ کے آدمی سے آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی وہی تھی بات میری کیا بولا انہوں نے وہ بڑا کیس واپس لینے تو تمہارا ٹکڑے کر کے پھیک دوں گا میں مطلب آپ کو جان سے مارنے کی دمکی ہاں جان سے مارنے کی دمکی وہ وہ بولتا ہے پولیس کو پولیس کے بات مت جاؤ کر کے پولیس والے کو پیسے دیتا ہوں میں ہفتہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے پولیس والے میرا پیسا دمکی دیتا ہے میرے کو کچھ نہ کچھ میرے لیے کرو کر کے میرے بچوں کے لیے کوئی مدد کرو کوئی انصاف کرو کر کے ان کے ساتھ ان کو چھوڑو مت ان کو سجا تو دو ان کو کم سے کم اب سجا دلوانا چاہتے ہیں اپنے پتی میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کو سجا میرے جندگی برباد کی میرے جی میں کدھر کے ہی نہیں رہی ہو نہ گھر والے میرے کو اپنے ساتھ رکھ رہے نہ کدھر کے رہی دوسرے سے حادی کیے تو میں نے میں کو بہر رہے کہ دھر شادی کی ادھر مر جاؤ کر کے جاتے ہیں کہاں جاؤں گی میں وہ اسے میری جندگی برباد کی اور کتنے لوگ کی جندگی برباد کی اتا ہوئے گا وہ میرے پاس دو بچے پیدا کر کے چھوڑ دے اور کس کے کس کے پاس بچے پیدا کر کے چھوڑے گا وہ اسے انسان کو تو جیل میں ڈال دینا صحیح ہے آپ اسے کانون سجا دلوانا چاہتے ہو ہاں کانون سجا دلانا چاہتے ہو اتنی مدد کرنا چاہیے سرکار نے میری اور کچھ نہیں وہیں ریکھا نے یہاں بھی بتایا کہ وہ سلیم کو چار پانچ لاکھ روپے دے چکی ہے آپ کی جب سادھی ہوئی تھی اس سمیٹھو شروعاتی دن کیس پرکار گئے تھے اچھے دن تھے تھا پیسے دیئے تھے اس ٹم پہ بھی میں نے کتنے پیسے دیئے تھے اس ٹم پہ کوئی پندرہ بیس ہزار روپے اس ٹم سے جو چالی کیا تو ابھی تک میں اسے پیسے لیتے گیا دس پانچ ہزار دس پانچ ہزار میں گھر کام کرتی تھی کھلونا بیشتی تھی تو دس پانچ ہزار کرتے کرتے ہیں آج پانچ سال تک پیسے لیے چار پانچ لاکھ روپے چلے گئے میرے اچھے تو آپ سادھی کرنے کے بعد جو کمائی کرتے تھے سارا پیسے ان کو دیتے تھے ہاں موئے اس کو دیتے تھے پھر کیا ہوا کیا وہاں کچھ یہ نہیں کیا وہاں جو میرے ساتھ وہاں نہ ہو گیا وہیں اس بارے میں سمات سیوی کا فرزانہ خان نے والیو پولیس ٹیشن میں پتر ویوہار کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس بار اگر والیو پولیس کی اور سے نیائے نہیں ملا وہ ہڑتال کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی میڈم لگ وقت لگ وقت تین مہینے پہلے بھی آپ پولیس ٹیشن والی پولیس ٹیشن گئے تھے آپ اس مہینے پہلے جب یہ مہینے پہلے میرے پاس آئی یہ ریکھا نام کی جو لیڈیز ہے یہ آئی اس کے ہزبین جو رکشہ والا جس نے پانچ شادیاں کیا ہے نہ جانے کتنی عورتوں کی زندگی برباد کر رہا ہوگا تو اس وقت اس لیڈیز کے ساتھ میں پولیس ٹیشن گئی پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ بھی ہوئی لیکن آج تین مہینے ہونے کو آئے اس کو یہ امید تھی کہ والیو پولیس ٹیشن مدد کرے گی لیکن تین مہینے کے بعد بھی کوئی ریزلٹ نہیں لکھے نہ اس کا پتی گرفتار ہوا نہ اس کے ساس دیور کوئی گرفتار ہو پائے اور آج میں واپس سے والیو پولیس ٹیشن گئی تھی میری بات بھی ہوئی ہے پی آئی سار سے میرا یہی بولنا ہے والیو پولیس ٹیشن سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے بنانتی کرتی ہوں کہ پلیس ایسے آروپیوں کو ایسے مجرموں کو سکت سے سکت سزا سکت سے سکت کاروائی ہو تاکہ ایسی بیچاری سیدھی سادھی بھولی بھالی عورتیں نہ کسی کی چال میں فسے نہ جانے یہ سلیم نام کے عیقتی جیسے لوگ کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور میں بہت پاپیس سے میں بینانتی کرتی ہوں پی آئی ساپ سے والیو پولیس ٹیشن کے کہ پلیس ایس عورت کی سہیتہ کرو آپ لوگ مدد کے لئے آگے ہاتھ بڑھائیے اگر والیو پولیس ٹیشن نے اس بار میری کوئی مدد نہیں کی میں اس کے بعد میں سیدھا ڈائریک چطانان داتے ساپ کے پاس سامنے بیٹھ کر سیدھا میں بیٹھ جاؤں گی بھوکھر تال کے اوپر کہ اس عورت کو انصاف ملے اب دیکھنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو لے کر سڑکوں پر سونے والی ریکھا وہ اس کے بچوں کو والیو پولیس کب تک انصاف دے پاتا ہے نالا سو پارا سے کرائیم ریپورٹس ٹی وی نیوز کی ایک ریپورٹ موسیقی